اسلام علیکم روی ورز میں ہوں شاہین اور میرے چینل کا نام ہے شاہین ہیلتھ اینڈ ڈ 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 آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایپل فیس پیک جو ہماری سکن کو گلوئنگ کرے گا ہیلتی کرے گا میں الحمدللہ خیریہ سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے آج میں جو آپ کے لئے فیس پیک لے کے آئی ہوں یہ آپ کی سکن کو لائٹ کرے گا برائٹ کرے گا ہیلتی کرے گا آپ سب جانتے ہیں کہ ایپل میں وائٹیمن اے ہوتا ہے بی ہوتا ہے سی ہوتا ہے ایپل میں انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے ایپل میں ایک میریکل ایسیڈ ہوتا ہے ایسیڈ کے نام سے ایک فروٹ ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری سکین کو فرم کرتا ہے اور گلوئنگ دیتا ہے ایپل ہماری سکین کو لائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اور سودھنگ کرنے میں ہیل فول ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹ کی طرف انگریڈینٹ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے ساتھ آپ میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر پلیز ضرور کریں تاکہ اس سے دوسروں کا بھی فائدہ حاصل ہو اس کے لئے ہمیں ایک ایپل کی ضرورت ہوگی گہوں کے آٹے کی ضرورت ہوگی دہی کی ضرورت ہوگی اور ایک چمس شہد کی ضرورت ہوگی ایپل کو ہاف لے کر میں نے اس کو چھلکے سمیت دہی کے تین چمچ ڈال کر اس کو پیسٹ بنا لیا ہے بلکل اس طرح کریمی شکل میں آ جائے گا پھر آپ نے ایک اور یہ شہد کے اندر ایک چمچ شہد ہے اسی کے اندر میں نے ایک سے دو چمچ اس کے کریم کے ڈال دوں پھر میں ایک چمچ بھار کر اس میں گہوں کا آٹا ڈالوں گی گہوں کے آٹے میں بہت سارے وائٹمانز ہوتے ہیں یہ ہماری سکن کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے یہ ہماری سکن کے ڈیٹ سیل کو ریمووو کر کے اس کے نئے سیل کی اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ گندم کا آٹا گندم کے آٹے میں بہت سارے وائٹمانز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوتے ہیں گندم کا آٹا ہماری سکن کے سیل کو ری جرنیشن کرتا ہے سیل کی سکن کے ڈیٹ سیل کو ریمووو کر کر سکن کے سکن کو ہیلڈی اور گلوئنگ بناتا ہے گندم کا آٹا ہم جس بھی نیچرل انگریڈینٹ میں ڈالتے ہیں وہ اس سے ہماری سکن لائٹ اور برائٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ سب چیزیں مکس کر لیں گے اس کے اندر جو میں نے ایک چمچ شہد ڈالا ہوا ہے شہد انٹی بکٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو ہماری ایجنگ پرسیس کو کم کرتا ہے ہماری سکن کو موسٹرائز کرتا ہے ہیلڈی اور گلوئنگ بناتا ہے اور جو ہم نے دہی ایڈ کی ہے ایپل کو پیسٹ بنانے میں دہی کے اندر لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے یہ ہماری سکن کے اوپر سے سن ٹین کو ریمووو کرتا ہے اور ہماری فائن لائن اور رنگلز کو کم کرنے میں ہیلڈ فول ہوتا ہے یہ دیکھیں میورز یہ پیکٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے پہلے فیس پر لگا لیں گے پورے فیس پر اچھی طریقے سے لگا لیں گے لگانے کے بعد ہم اسے بیس سے پچیس منٹ تک ڈرائ ہونے دیں گے یہ دیکھیں میورز بیس پچیس منٹ رکھنے کے بعد یہ ڈرائ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم پانی سے ہلکا ہاتھ ویٹ کر کر اسے مساج کریں گے ہلکا سا گندم کا آٹا سکرب کا کام کرے گا اسے ہم ایک سے دو منٹ مساج کریں گے اس کے بعد ہم اپنے ہینڈ کو واش کر لیں گے یہ دیکھیں میورز کتنا گلوسی میرا ہاتھ لگ رہا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ٹپس پسند آتی ہوں گی جاتے جاتے ایک دہا پھر گزارش ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹویکشن آپ کو بروقت ملتا رہے آپ میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو اور پلیز دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کریں اسے میرے اندر موٹویشن پیدا ہوتی ہے اور اپنے کومنٹس ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ بھی آپ کو میری ٹپس کتنی پسند آ رہی ہیں